نمسکر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بنجارہ سماج چنل دوستو ہمارے بنجارہ سماج کے کئی لوگ سوال کرنے لگتے ہیں کہ سندسی والا المہراجی کون ہے کیا کرتے تھے ان کے دادا پر دادا کون تھے یہ کتنے بھائی تھے ان کی ماں کا نام کیا تھا یہ کہاں کے نباسی تھے اور اسے کئی سوال کرنے لگتے ہیں تو کئی سوالوں کے سباب آج ہم جانیں گے جو بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہوگا اس لئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس کے علاوہ ویڈیو کو سبھی دوستوں کو شیئر کریے گا اس کے علاوہ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کے پاس ایسی نئی نجانکاریاں سب سے پہلے آسکے تو چلیے آج سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سن سیولال مہاراج کے دادا جی کا نام رام جی نائک تھا جو شولمی شتابتی میں تین سو ساٹھ پریوار چار ہزار گائوں سے اند پرجلے کے گتی منڈل کے دوڑی گاؤں میں بس گئے تھے وہ آج گاؤں سیوہ گڑھ نام سے جانا جاتا ہے ریونی ریکارڈز میں نائکونی بھومی مطلب نائکوں کی زمین کے ثبوت ملتے ہیں تانڈا کا نائک رام جی نائک تھا رام جی نائک کے پتنی کا نام منڈلی بھائی تھا رام جی نائک کے تین میٹے تھے بھیما نائک کھیما نائک ہیما نائک بھیما نائک کی پتنی کا نام دھرمڈی بھائی تھا دھرمڈی بھائی کے پتا کا نام گوراب نائک ورتیا تھا بھیما نائک کی شادی کے بعد گیارہ ورش تک کوئی سنتان نہیں ہوئی تھی تو بھیما نائک ماں مریامہ کی پوجا کرنے جنگل چلے گئے تھے ماں مریامہ کی کرپاشے بھیما نائک کا سب سے پہلا بیٹا ہوا سن سیوالال مہاراج سن سیوالال مہاراج کا جن 1749 اسوی میں ہوا تھا پندرہ فروری سو امبار کے دن ہوا تھا بعد میں اور تین میٹے جن میں ان کا نام ہاپا بدھو پورا تھا سیوالال مہاراج گائے چراتا تھا اور ویٹس کے ساتھ ویپار بھی کیا کرتا تھا سیوالال مہاراج آئیوید، برمچاری، سماج صدارک و اکرانتکاری یودہ تھا سن سیوالال مہاراج سن رکشن اور اناج رکشا کے لیے یودہوں کو نرمیت کیا تھا سن سیوالال مہاراج نے سات سنگ نائکوں کا ایک سنگٹھن بنایا اس میں سیوالال مہاراج اور ان کے تین بھائی بھی تھے ان سنگٹھنہ کو چھ سنگ نائکوں نے اپنایا تیرن لوگوں کا ایک مہا سنگ سات سو دانڈوں کا نیترت کرتا تھا جس میں مد بھارت اور دکشن بھارت کا سماویش تھا مد بھارت کے ویپاری بھگوان داز وردیا جن کے کل سمپتی دو لاک بیل تھی دکشن بھارت کے ویپاری جنگی یعنی جگننات بھنگی یعنی بھگننات دو لاک گائے بیلوں کا شماویش تھا یہ سب لوگ سیوالال کے سنگ میں سماویش ہو گئے تھے ایک آپ کو کچھ خاص جانگاری دے دیں بھیما نائک نے انگریجوں سے دو لاکھ روپے کا ویپار کیا تھا جو انگریجوں کے سرکاری دستاویج میں آج بھی ثبوت کے طور پر ملتے ہیں جس میں سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ سنسیوالال مہاراج کتنے بھائباو سمپنگھر میں زنمے تھے تو سنسیوالال مہاراج کا اتھیاس بہت بڑا ہے اس سے اتنے زلدی ہم نہیں نپٹا پائیں گے اس لئے ہم ٹرائی کرتے رہیں گے کہ اگلے ویڈیو میں سنسیوالال مہاراج کے بارے میں اور کچھ خاص جانگاری لائیں جس سے کہ آپ لوگوں کو اور بھی کچھ زیادہ جانگاری مل پائیں تو دوستو آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی اب اگلے ویڈیو میں ملیں گے ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور ویڈیو کو رکیے گا مت ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریے گا کیونکہ جب اگر ویڈیو شیئر ہوگا تو ہمارے سماج کے سبی لوگوں کو پتہ چل پائے گا کہ سنسیوالال مہاراج جی کون تھے یہ کیا کرتے تھے اور بھی ایسی کئی جانگاری اس ویڈیو کے مادیم سے جان پائے گا تو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنباد اب ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایسے ہی آپ پیار بنائے رکھیں دھنباد